آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو اندوے پریکٹیکل ہے آپ کا اردو میں کلاس ٹویلت کا انوارمنٹل سائنس تین سو تیتیس این آئیو ایس کا ٹویلت کلاس کا تو اردو میں میں نے آپ کے لئے یہ تیار کیا ہے اس میں جو ہے پچرز بہت ہے تو بہت دھیان سے آپ اسے سمجھئے گا پریکٹیکل ون مقصد ہے ایک عام طالب میں ندی گھاسہ کے میدان کا مطالعہ کرنا ایکو سسٹم کا مطالعہ کرنا ضروری سامان جو ہے وہ یہ ہے مایکروسکوپ بیلسین پھیلی ہلکی لمبی جھاڑی بوتل جوان نوٹ بک نوٹس لکھنے کا کلم طریقہ کار کیا ہے اس کا مطلب کس طرح ہوگا ہے کسی موضوع کو شفر کرنا موضوع بنانا اور اس کی پریزنٹیشن اس کے میتھڈ تے کرنا ڈاٹا ایک اٹھا کرنا طریقہ کسی تعلاب یا ندی پر اثر کسی نالے کے پاس بھی ہوئی بستی کے رہنے کی جگہ زمین کا استعمال کرنا اس مطالعہ حقیقی ڈاٹا ایکٹھا کرنا اور اس کا تیل میں لکھنا اور اس کو گراف کے ذریعے ایکٹھا کر کے دکھانا اس کے بعد ہدایات ہیں ہدایات کے مقام کو دیکھنے کے لیے دن کے وقت اور گروپ میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے نوٹ میں یہ کافی اہم ہوگا جب آپ اپنی پروجیکٹ ریپورٹ تیار کریں گے یہ پہلا پیج آپ جو ہے کریں گے اس کے بعد جو ہے یہ فوٹو ہے دوسرے پیج پہ یہ لگانے آپ کو ٹھیک یہ فوٹوز یہ دکھا دیئے میں نے آپ کو یہ فوٹو کلک کر لیجئے اور لگا دیں گے اس کے بعد پریکٹیکل نمبر ٹو شروع ہو جاتا ہے ہمارا اس میں مقصد کسی علاقے کی سبزیاں پرندے اور کپڑے اور دوسرے جانوروں کا اگراز و مقاسی ایکو سسٹم کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے کچھ پودے پرندوں کپڑوں اور جانوروں کو پہچان سکیں گے ٹھیک ہے دیکھیں آپ ہے فوٹو ہے فوٹو کے اور یہ پرندوں کے ٹھیک ہے تو آپ ان کو فوٹو کی لکھ کر سکتے ہیں یا نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھول کا فوٹو ہے پرندے کا ہے جانوروں کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پریکٹیکل نمبر چار شروع ہو جاتا ہے مقصد اپنے آس پاس عام پیڑوں اور پودوں کے پانچ قسموں کو منتخب کریں اور ان کے سیٹ تیار کریں اور ان کی پتیوں کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے تو یہ فوٹو میں نے نکال لی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہیں پانچ ٹھیک ہے تو آپ ان کے فوٹو کی لکھیں پریکٹیکل نمبر پانچ مقصد اپنے علاقے کے ماحولیاتی پریشانی کو بتائیں اگراز و مقاصد کسی علاقے کے خاص ماحولیاتی پریشانی کو پہچان سکیں گے شور کی آلودگی پانی کی آلودگی مٹی کی آلودگی کودے کرکٹ کا جمعہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فوٹو یہ آپ کلک کر لیجے اور لگا لیجے پانی کی آلودگی ہے اور یہ شور کی ہے یعنی ہوا کے ذریعے پھیلے ہوئے پریکٹیکل نمبر چھے ہے اس میں جو مقصد ہے وہ ہے مختلف مختلف ذریعوں سے حاصل ہونے والے پانی میں پائے جانے والے آلودگی کے ذریعے کو پہچانے پانی کی آلودگی کو اس طرح سے بتایا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ پانی میں مجھے غیر ضروری کاربن اور غیر کاربن اناثروں کا مل جانا ہے طریقہ ہے اپنے علاقے کے کسی ندی یا جھیل یا پھر طال آپ کو دیکھنے جا سکتے ہیں اور اس میں ہونے والے آلودگی کو خاص ازباب کو ریکوڈ کر سکتے ہیں دھیان دیں اس ریکوڈ کریں گے دو لوگ ندی یا جھیل کے نہانے اور کیڑے کے برتند ہونے کپڑے کے برتند ہونے جانوروں کو نہلانے کے لیے استعمال ملاتے ہیں یہ فوٹو آپ اس کے اندر لگا لیجئے گا ٹھیک ہے فوٹو بہت ضروری ہے جیسا کہ ہم نے پایا کہ پانی کے آلودگی ہمارے اپنے سبب زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم ندی جھیل تالا کیڑے کپڑے دھوتے ہیں جانوروں کو نہلاتے ہیں خود نہاتے ہیں جس کے اس میں بہت سے کاربن اور ملائی اناثر پہنچ جاتے ہیں اس میں اتنی ہے اس پیالے میں اگلے پیچ پر پریکٹیکل نمبر سیون ساتھ مقصد گھریلو گندگی ویسٹ میں بائیو ڈائیگریبل اور بائیو ڈیگریبل اناثر کو الگ کرنا ضروری اشیاء کاغذ طالعب تک قرآن اخبار ترازو داستانے دیکھو طریقہ ہے کہ روزانہ ایک ہفتے تک اپنے گھر میں ایک تھیلی میں اور روزانہ چھڑکیں کھوڑے میں نون بائیو ڈائیگریبل اور ڈائیگریبل چیزوں کو الگ کریں دیکھیں آپ پہ ایک فوٹو ہے اسے آپ کلک کھل دی گئے اس کے بعد یہ ہے یہ بھی فوٹو ہے اور آپ کو بنوانے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پیڈی اپ بھی مل جائے گی اور ہارٹ کوپی یعنی آپ کے گھر پہ ہی پہنچ جائے ہمارے گھروں میں روزانہ اسی طرح کے کھوڑے درگڑ نکلتے ہیں جو کہ ہمارے ماحول کو خراب کرتے ہیں آپ کے ٹیک یا پولیتین کا استعمال پر بہت بڑھ گیا ہے یہ ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں پریکٹیکل نمبر آٹھ مقصد اکھٹا کیے گئے پانی کے نمونوں کو کوالٹی کا مطالعہ کرے پانی زندگی کے لیے عمری تھے پانی کے بغیر انسان تو انسان جانور کو بھی زندہ نہیں رکھ سکتا اس میں ہم پانی کی کوالٹی کا مطالعہ کریں گے ضروری اشیاء دو پیکر چھے ٹیسٹ ٹیوم نالے کے پانی کو جمع کرنے کے لیے داستانے تھرما میٹر پی ایچ کے پیپر مایکروسکوپ سلائیڈ پانی کے نمونوں کو جمع کرنا پانی کے نمونے کو فیل ہیڈرو تالاب کیوں ندی چھیڑنے سمندر یا کشتی وغیرہ کے ذریعے کر سکتا یہ دیکھئے پانی دو شکل ایک تو سافر اور ایک گندہ کوٹو لگا دیں گے اس کا نل سے پانی ہے ندی میں ہے بالٹی میں ہے اور یہ آتھ کے انگر مطلب یہ دکھایا گیا پریکٹیکل نمبر نو ہے مقصد مٹی کے مختلف نمونوں کو کوالٹی دیکھ کرنا مٹی کا مختلف مادنیات یہ ناصر کا پتہ چلتا مٹی ایک عام چیز نہیں یہ مختلف طرح مادنیات اور کاربن آئیس ملکر بنی مٹی کا جنیزر کی بناوٹ چلنا پانی کے بہاو کو روپنے کے بارے میں تیگر مٹی کی اخصام ریتی لی مٹی 85% 15% بالو 70% 20% مٹی 85% 90% ریت پر یہ فوٹو دیکھ سکتے آپ پریکٹیکل نمبر دس سڑک کنارے لگ ہوئے پودوں کی پتیوں پر جمی ہوئی دھول کی مقدار کا اندازہ لگانا آج بڑے شہروں میں ہوای آلودگی کی پریشانی بڑھ رہی ہے گیوں کا اخراج ہوای آلودگی کو بڑھانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے اور اسی سبب کئی بیماریا ہوتی ہے طریقہ اگر ضروری اشیاء کوئی جڑی بنی والی پودوں کو ایک ہی قسم اور ایک ہی اونچائی پر اگاتے پودے جن میں ایک کے کنارے لگاؤ اور دوسرا آلودگی علاقے پر اگایا گیا اس کو کھٹا کیا جائے اور لگا آلودگی والی پتی یہ دیکھ سکتے ہیں پوٹو کلک کر دیجئے گا اگرے پیچ پہ بھی پتی آئیں اور یہ پتی آئیں اور یہ پتی دونوں پتی میں لگے ایک کم آلودگی یہ زیادہ دو پریکٹیکل نمبر کیا رہا ہے مقصاد اس کا پودو کو بڑوتری اور روشنی تیزی کے شرائق مطالع کرنا روشنی ایک بہت بڑی اہم معلیات کے ناصر جو پودو میں بڑوتری اور نشو نمبر کو فرغ اور کنٹرول کر دیں اس پریکٹیکل کو کرنے کے بعد پودو کی بڑوتری اور نشو نمبر کی روشنی کی تیزی سے اثر اور سمجھنے مدد ملے گی ضرور ہے پودو والے تین گملے باک کی مٹی مون گ ریتو جو میٹرک سیحت من تساویر یہ تصویر لگا دی ہے اب اس کے بعد جو ہے یہ پروسیس او فورٹ اٹھین دیسی اور یہ اس کا فورٹ اس کے بعد پریکٹیکل نمبر مقصد ایک ایگرو برم کو بنانا ایکو برم ایک چھوٹی قسم کی انسانی ذریعے بنائیں کی گئے ایکو سسٹم کو پیش کرتا ہے ضروری اشیاء کانچ یا پلاسٹک کا ایک سیٹ جس کے پانی کو روپ نے سلائیت تین سو بیس سے بیس تک ہو پروٹو دیکھ ایکو سسٹم کا مطالح یہ ہمارے راگے کیڑے مکوڑے اور پرندندے یہ کیڑا ہے اور یہ مچھلی ہے پکشی ہے ہمیں جیل دستانے پہننے کیڑے اور پرندوں کو دیکھتے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ڈنگ سے اپنا آپ کو بچھائیں زہریلے پودو اور کیوڑوں کو چھونے سے بچیں دلدلی جگہوں پر نمونے کو اکھٹے کرتے ہوئے اپنا خاص دیار رکھئے پریکٹیکل نمبر چودہ ہے مقصد ان پودو اور جانوروں کی پیش تیار کریں جن کا استعمال ایک دن میں کھانا تیار کرنے میں کرتے ہیں اور ہر قسم کے ان کے بارے میں بتائیں یہ انڈا ہے اور یہ خاتے یا جیسے انڈا گوشت مچھلی وغیرہ کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سولوہ پریکٹیکل مقصد لائبریری میں ایک طریقے سے کتابیں رکھی جاتی ہیں اسی لئے جب کبھی ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو آسانی سے کوئی بھی خاص کتاب مل سکتی ٹھیک اسی طرح ہم پودو کی مختلف قسم کی ایک الگ گیٹ کیٹلوب کرنے میں سمجھ سکتے ہیں ضروری خبریں مالی والا چاکو رین ایٹ ورسل ٹریگا مرم پیسٹ فیٹ کلم بانی اور کورس لیپ ٹیگ دیف سم اور امبار پریکٹیکل نمبر سترہ مقصد مختلف گھرے دو چیزوں کے ذریعے بجلی کا استعمال کی جاج کرنے کے لیے ایک جاج مقصد اپنے گھر کی مختلف کے ذرائعے کی لسٹ بنائیں آپ کے گھر میں کتنی بجلی کا استعمال ہوتا ہے آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی بجلی بچت کی جا سکتی گھر میں بجلی کا استعمال کے طریقوں کو دریافت کر سکتے ہیں گھر میں موجود مختلف طریقوں کی بجلی چیزوں کی تصاویح امید ہے آپ کو یہ پریکٹیکل جو انوارمنٹل سائنس کا تھا پسند آیا ہوگا انوارمنٹل سائنس کا اور اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کریں اور اگر آپ کو پریکٹیکل بنوانے تو آپ ان سے کانٹیک کر سکتے میرا نمبر ڈسکرپشن میں آپ مہا سے حاصل کر سکتے آٹ کو پی بھی اور شاہی ہو مل جائے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ